بند آنکھوں سے ڈالے بارک سے بارک سوئی میں دھاگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کو کچھ زبردست سی ٹپس بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ سوئی میں بہت آسانی سے دھاگا ڈال دیں گے اکثر لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے اور انہیں سوئی میں دھاگا ڈالنے میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور اکثر تو سوئی میں دھاگا ڈالتے ڈالتے سر ہی چکرہ جاتا ہے لیکن آج کے ٹپس دیکھنے کے بعد تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی سوئی میں دھاگا ڈال دیں گے ویسے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی میں نے پہلے بھی بہت سے ٹپس بتائی ہیں لیکن آج کے ٹپس بہت یونیک ہیں تو سارے کے سارے ٹپس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آنکھے تک بینہ اسکپ کیے غور سے دیکھیں اور اپنا پیار دکھاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں اچھا تو سوئی میں دھاگا ڈالنے کیلئے آپ پہلے دھاگے کے کنارے کو کٹ لیں کیونکہ دھاگا جب ٹیڑا میڑا ہوتا ہے یا دھاگے کی روئے نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو لاک جتن کے بعد بھی سوئی میں دھاگا نہیں جاتا اب آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں دھاگے کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دھاگا رکھیں گے کہ بس معمولی سا نظر آئے اب بارک سراغ والی سوئی میں اور دھاگے پر اس طرح دبائیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے سوئی میں دھاگا چلا گیا تو ہے نہ آسان اور کام کے ٹپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب نیکس ٹپ کے لیے آپ کو ٹوٹ پک کی ضرورت ہوگی ٹوٹ پک آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کوئی بھی کیل وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے لینا ہے بارک تار کا چھوٹا سا پیس یا آپ شاہے تو کسی بھی بروم یا ہیر برش وغیرہ کا ایک تار بھی لے سکتے ہیں اب اسے ٹوٹ پک پر رکھ کر اس طرح فال کریں اور ٹیپ لگا دیں اب تار کو بیچ سے دھبا دیں اور پھر آپ نے اس کو سوئی میں ڈالنا ہے بہت آسانی سے یہ سوئی میں چلا جائے گا اب اس میں دھاگے کو ڈالیں اور سوئی کو باہر کھینچ لیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے سوئی میں دھاگہ ڈال گیا اچھا بند آنکھوں سے سوئی میں دھاگہ ڈالنے کی ایک ٹپ میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی لیکن یہ ترکیب ہے ہی اتنی کارامت کہ دوبارہ شیئر کرنے کا دل کر رہا اچھا تو دھاگے کو پہلے ہتھیلی پر رکھیں اور پھر بارک سراث والی سوئی کو دھاگے پر رگھنیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے سوئی میں دھاگہ چلا گیا اب دھاگے کو کھینچ لیں اور مزے سے سلائی کریں اچھا ایک آسان سی ترکیب اور بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ نے معمولی سا پانی لینا ہے اب پانی کو سوئی کے سراغ پر لگائیں یہ دیکھیں اس طرح اب پہلے دھاگے کا کنارہ کٹ لیں اب دھاگے کو سوئی میں ڈالیں تو بہت ہی آسانی سے دھاگہ سوئی میں چلا جائے گا تو ایسی ہی فائدہ من ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا تو سوئی میں دھاگہ ڈالنے کی ایک اور اچھے سی ترکیب آپ کو بتاتے ہیں اور وہ یہ کہ نیل پالش لیں کوئی سی بھی سستی والی نیل پالش آپ لے سکتے ہیں اب ٹیپ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر دھاگہ چھپ گائیں اور پھر نیل پالش کو اس پر لگا دیں اب اسے سوخنے دیں جب یہ سوپ جائے گا تو کڑک ہو جائے گا اور آسانی سے سوئی میں چلا جائے گا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے سوئی میں دھاگہ چلا گیا تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس اگر اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا پلکل نہ بھولیں اللہ حافظ